آج کل لوگوں کا ذہن یہ بندہ جا رہا ہے کہ بھائی دینداری کا مطلب مال و دولت نہ ہونا بلکل عقیر فقیر بنا بھونا دینداری کا یہ مطلب میں یار یہ سمجھتے کپڑے گندے سندے سے پہنے رکھے ہو جھوٹے بھی ٹوٹے پوٹے ہو ٹوپی بھی ہماری پھٹ رہی ہو اور سارا بلکل لیجن پچڑ آدمی ہو رہا ہو تو کہیں ہاں یہ ہے بندہ واقعی دیندار اور اگر سارا ہر چیز برانڈیڈ ہے ہر چیز کوالیٹی کی ہے ہر چیز بالکل ایک عالی درجے کی ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ تو جو ہے نا عالی لیول بھی نہیں ہے جو بزرگی کا جو دینداری کا میار ہے نا اس پہ کھرا نہیں اتر رہا دو چار پان کے دبے یہاں گرے بان پہ پڑے ہو ہوں ہمارے تو پھر بندہ لگ دا یہ بلکل بزرگ جو ہے نا فنا فلہ ہے اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ایک موزہ ایک رنگ کا دوسرا موزہ دوسرا رنگ کا تو پھر تو بیت ہو جائیں گو اس سے یہ ٹاپ کا بزرگ ہو یہ دنیا کچھ نہیں جانتا میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی الگ الگ اللہ نے شان رکھی ہیں صحابہ میں بھی الگ الگ شان ہیں ایک شان حضرت عثمان ابن افان والی ہے اور ایک شان علی المرتضی والی ہے اللہ کی نبی نے دونوں کو داماد بنایا ہے نبی نے دونوں کو داماد بنایا ہے دنیا کو بھی نمونہ دیا ہے کہ مال و دولت کا ہونا یہ کوئی اللہ سے دور کرنے والی چیز نہیں ہے نبی نے دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں دی عرب پتی کھرب پتی آدمی دے علی المرتضی کے گھر میں اپنی لخت جگر کو دے دیا جن کے گھر میں کچھ نہیں تھا ایک چیز نہیں تھی مہر کے لیے بھی انتظام نہیں تھا خرچ کے لیے بھی کوئی نظم نہیں تھا شادی بھی ان کی اپنا لباس لوہے کا جنگی لباس وہ بیچ کر کے کرائی گئی ایک بیٹی اللہ کے نبی نے اس کے گھر ایک اس کے گھر دنیا کو پیغام پیسے کا ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی میار بزرگی کا نہیں ہے اصل میار یہ ہے کہ دل کے اندر کیا ہے جیب سے فرق نہیں پڑتا لوگوں نے یہ عجیب فلسفہ بنا لیا کہ شاید بزرگی کا مطلب یہ بلکل اس طرح سے عجیب و غریب ہو کر کے رہنا ہے ایسا نہیں ہے